بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودیل بسلائی فوم آپ ساتھ میں آپ کو بھائی آج کی ایک خبر سے اپڈیٹ کر دیتا ہوں میں آپ بھائی شاید کچھ بھائی اس مسئلے سے دوچار ہوں یا کچھ بھائی اس مسئلے سے ایسے دوچار ہوتے ہیں کہ چھٹی جانے والے ہوتے ہیں سوری اور پاسپورٹ ایکسپائر ہونے والا ہوتا ہے تو ان کو پھر پاسپورٹ یہاں سے یونیو کروانا پڑتا ہے اس کے لئے جب ایک ماہ بعد پندرہ دن بعد پاسپورٹ ملتا ہے تو پھر نقل معلومات کے لئے لے کر جاتے ہیں کسی کفیل کو دے دیتے ہیں یا کمپنی آپ کی نقل معلومات کروائے گی ایسے وہ ایک ماہ وہ لگا دیتے ہیں دو تین ماہ وہ بندے ڈڑے ہو جاتے ہیں یہ مسئلہ بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہوگا بہت سے بھائیوں کے ساتھ اچھا میں جو اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہ بتانے والا ہوں کہ اگر آپ یہاں سے نقل معلومات کروائے لیتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے اس کے مطلق آپ کو پتا ہے یہ کیسے ہوتی ہے میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں لیکن اگر آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر ہونے والا ہے آپ چھوٹی چلے گئے ہیں وہاں پر ایکسپائر ہوگا اور وہاں سے آپ پاکستان سے یا انڈیا سے یا منگلہ دیس سے اس پاسپورٹ کو رینیو کروانا چاہتے ہیں تو نقل معلومات آپ کو کیسے کروانی ہوگی میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں سعودی ریبیا میں اگر آپ کے پاس پرانا پاسپورٹ آپ کا موجود ہے آپ نیو بناتے ہیں تو بھائی پرانا اور نیو دونوں پاسپورٹ آپ کے کفیل کو آپ جو سعودی رکھا ہوئے مکتب وغیرہ میں وہ لے کر جوازہ چلا جاتا ہے ساتھ میں آپ کے ایک پاسپورٹ اکامے کی کاپی ہو لیتے ہیں اور وہاں پر آپ کے پرانے جو پاسپورٹ کے اوپر آپ کا پاسپورٹ کا نمبر اور اکامے وغیرہ کا نمبر وہ اس کے اوپر لکھا جاتا ہے ساتھ میں آپ کے اکامے وغیرہ کاپی لگا کر آپ کے ریکارڈ میں وہ سیف کر دی جاتا ہے یعنی کہ پرانا اس بندے کا پاسپورٹ کینسر کر دی جاتا ہے نیو جاری کر دی جاتا ہے حالانکہ ویزا پرانے کے اوپر لگا ہوتا ہے یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا تو برحال وہ پرانا پاسپورٹ ساتھ میں اٹیچ کر دیتے ہیں وہ ساتھ میری رکھیں آپ تو یہی بیسٹ ہے لوگوں نے تو میں نے دیکھا پانچ پانچ پاسپورٹ ایسے جوڑے ہوئے ہیں جن کو بیس بیس سال ہو گئے یہاں پر تو بڑا بات کر لیتے ہیں اگر آپ یہاں سے سوری میں ایک چیز آپ کو اور کلیر کر دوں اگر آپ کے پاس بھائی پرانا پاسپورٹ نہیں ہے گم ہو گیا تو یہاں سعودیلیہ پر کی بات کر رہا ہوں میں تو پھر اگر آپ نیو بنواتے ہیں تو آپ کو بھائی میں نے ایک دوست سننا تھا ایک ہزار کے قریب پیسے لگتے ہیں جی یعنی کہ ایک ہزار کے اراؤنڈ ایک ہزار ریال کی بات کر رہا ہوں میں اراؤنڈ میں پیسے لگ جاتے ہیں نقل معلومت کروانے کے لیے اگر پرانا پاسپورٹ آپ کے پاس نہ ہو گم ہو جائے تو ابھی بات کر لیتے ہیں اگر آپ پاکستان میں چلے جاتے ہیں انڈیا میں یا بنگلان دیش میں تو وہاں پر آپ اپنا پاسپورٹ رینیو کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا آپ کیسے کروا سکتے ہیں وہاں پر تو یہ سہولت نہیں ہے جوازات والی وہاں پر آپ یہ کریں کہ وہاں پر آپ اپنا پرانا پاسپورٹ جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں نیو اور پرانا دونوں اٹیچ کر کے رکھیں پاکستان سے جب آپ نکلیں گے تو وہ آپ کے نیو کے اوپر ایکزٹ کی مورٹ لگائیں گے اور جب آپ سعودیرے میں انٹری ہوتے ہیں تو وہاں پر ان کو اپنا نیو اور پرانا پاسپورٹ دونوں دکھائیں تو وہ اس ٹیم جب دیکھیں گے یہاں پر ائرپورٹ کے اوپر ہی دیکھ کر آپ کے نیو پاسپورٹ کے اوپر بھائی انٹری کی مورٹ لگائیں گے اور ساتھ میں وہ آپ کے پرانے پاسپورٹ والا جو بھی ان کو نمبر وغیرہ ویزا کا نمبر وغیرہ جو بھی لکھنا ہوگا وہ نیو کے اوپر لکھ دیں گے ٹھیک ہے یہاں پر شاید میں کچھ پکچر وغیرہ بھی آپ کو دکھا رہا ہوں ساتھ میں وہ لکھ دیں گے اس سے بھائی آپ ہو گئے کہ آپ کو پھر جوازہ جانے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کا نکل معلومات وہاں ائرپورٹ سے اوپر ہوگی آپ سعودیلی بے میں انٹر ہوں گے کیوں وہاں پاس آپ کی نکل معلومات ہوگی تو آپ سعودیلی بے میں انٹر ہوں گے اور وہ خود ادھر آپ کا نمبر وغیرہ تمام تر تفسیر لکھیں گے کیوں آپ کے پاس پرانا پاسپورٹ مجود ہے جس سے آپ سعودیلی بے سے گئے تھے